ایسے لگ گیا ہے لوگ ڈاؤن پورٹ ہوتی جی نے کہا ہے اندر رہیے سرکشت رہیے چلتے ہیں بھائیوں اور مہنوں آج سیل کے اندر سیل کے اندر جیسی جاتے ہیں ایک لکڑ دلتا ہے سیل ایسا ہی دلتا ہے لیکن سیل کے اندر کچھ سیل اورگنالیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ سیل اورگنالیز ایسی نہیں کہ اکتی لیے سپا آپ کو بنانے کے لیے ایک رفتہ ایگرام دکھا دیا رہا ہے ایک چلی میں سیل اورگنالیز کافی اچھی دکھتی ہیں اس کے مقابلے رہن تھوڑی خراب ہے تو معاف کرنا شروع گزدے آج کی کلاس لیٹس بگن دیکھو آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ بتانے والا ہوں کہ ایک سیل ہے سل کے اندر نیцеھی 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 پڑ دیا سل کی میمبرین سل میمبرین نیچی میمبرین ان کی کیا بولتے ہیں ان کیا بولتے ہیں نیچیر میمبرین ان کیا بلتے ہیں نیچلیر ان بلک سو موسیقی 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 ایک لیکوڈ ہے جو کی سیل میمرین اور انگر میمرین کے بیچ میں ہوتا ہے ایک ایسا لیکوڈ ہے it is semi viscous 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 is for fluidity of a substance جب ہم fluidity of ki بات کرتے ہیں کسی سبسٹانس کی تو وہ کتنا تھک ہے کتنا غادہ ہے basically اگر میں ہنی لوں اور وارٹر لوں تو ہنی is more viscous than water right so viscous ہے لیکن semi viscous لیکوڈ کی طرح زیادہ thin بھی نہیں ہے اور solid کی طرح زیادہ hard بھی نہیں ہے so semi viscous نہ زیادہ باتلہ ہے اور نہ ہی زیادہ باتلہ ہے سیمی ٹرانسپیرنٹ منٹم اس کے ہاتھ پار کچھ چیزیں دکھتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں دکھتی ہیں سبسٹانس ہے which is present between the cell membrane and hyalur cell membrane یہ رہی اور نکلیر ایک لاب یہ رہی بیچ میں جب کامی liquid ہے وہ سارا اور سارا کیا کلا جاتا آپ کا سائیو پلاسم کلا جاتا ہے جیسے نکلیر میں مرین کا اندر کیا تھا نکلیو پلاسم کا کہا تھا رہا ہے جیسے نکلیر میں مرین کا اندر کیا تھا جیسے نکلیر میں مرین کا اندر کیا تھا لیکن بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے پڑاوٹ سے ٹاپک کبھر ہو جائے گا لیکن اس کے بھی نہ کچھ نہیں ہوتا سائل کے اندر سائل کی جو شیپ ہے وہ سائیٹو پلاسم کی وجہ سے ہے اگر میں یہاں سے سائیٹو پلاسم کو نکال دوں تو سائل کی شیپ بھی خراب ہو جائے گی ایک ملمون کی شیپ اس کے اندر کی مینٹیریل کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے اندر air بر میں اس کے اندر water بر کو تبھی اس کی شیپ مینٹین رہتی ہے اگر اس کے اندر کا water اس کے اندر کا fluid اس کے اندر کا لیٹو در ہے نکل گیا تو اس کی ساری شیپ خراب ہو جائے گی سو پرش کمشن آف دس تائیٹو پلاسم اس کو مینٹین دا شیپ آف دی سیل تو سائیٹو پلاسم ہے اس سن دا مینٹینی نگل دا شیپ آف دی سیل سیکنڈ کمشن ہے جتنی بھی یہ اورگانیلیز ہے جت کو ہم 1 by 1 آگے پڑھنے آگے ان کا structure ان کی location ان کا function ٹھیک ہے نا وہ سب ہم 1 by 1 دیکھیں گے اور ان سب کی proper functioning کے لیے انہیں اپنی proper جگہ میں ہونا پڑے گا اور وہ proper space it is provided by cyto class it is provided by cyto class جو سیکنڈ function of the cell cyto class is it provides proper space for the proper functioning of cell only is various cells only is red mesh and last and most important function it is the site for chemical reactions many chemical reactions takes place inside the cell all these chemical reactions combined are known as metabolic reactions and metabolic activities cell کو live رہنے کے لیے کئی ساری chemical reactions کرنے پڑتی ہیں اور ان ساری chemical reactions کے لیے میں combine اور use کرنے پڑتی ہیں these metabolic reactions and metabolic reactions all are take place in the cytoplasm cytoplasm کے اندر cytoplasm کے اندر جو cell organelles ہیں جاتا ہے اور جب وہ توپتا ہے تو سب سے پہلا شٹیپ کو سائٹوپلازم میں ہی توپتا ہے اور اس پروسس کو گلائکولیسز ہوتے ہیں جس کو ٹیمک کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھانے ملابا ہوں آپ کو رائیٹ سو خلاف یہ مانکہ چلیئے کہ گلوکوز کا بریٹڈاؤن is the process of گلائکولیسز which اپر اندار سائٹوپلازم سو سائٹوپلازم provides a site for chemical reactions inside the cell تو سیل کے اندر جو کوئیٹ بڑھا ہوا ہے جو کافی بسکس ہے اور سائٹوپلازم ہے جس کے اندر تاری سائٹوپلیسز پروس کرتی ہیں اپنی پوڈیشنز پر بیٹس رہتی ہیں اور اپنے منکشن کو کفر کر باتی ہیں وہ کیا ہے؟ سائٹوپلازم ٹھیک ہے؟ سائٹوپلازم ایک چینل کی طرح کام کرتا ہے اس سائٹوپلازم کو اس سائٹوپلازم کچھ چلیئے ٹھیک ہے نا ایسا کہ اس کو اس سے کچھ فضل چلیئے تو یہ سائٹوپلازم کے چموزیں یہاں پر materials کا exchange ہوتا ہے تو اس طرح سے سائٹوپلازم کی importance بہتا تھا بڑھ جاتی ہے I hope اب تو آپ کو clear ہو گیا ہوگا what is the importance of سائٹوپلازم thank you guys have a nice day